میں ڈھکیل دی جاتے ہیں ڈھکیل نہ نے ڈھککہ مار دینا انہوں کو یہ نہیں ہوئی بیمان آتا ہے لینے کے لیے کہ چلیے صاحب آپ نے بہت چمتکارک کام کیے ہیں نرک میں جانے کے کام کیے ہیں آئیے آپ کو بیمان لے کے آئے ہیں نرک سے ہم لوگ نہیں بہبان سری کرشن کہتے ہیں کہ تمو گنی پورسوں کو نرک میں ڈھککہ مار دیا جاتا ہے نرک کی اور ڈھکیل دیا جاتا ہے وہاں جنم جنم در جنم وہ اندکار میں نرک میں جیتے ہیں جنم لیتے ہیں مرد مرتے ہیں ایسے اشور دشت راکشت کہلاتے ہیں جو اندکار میں جیون جیتے ہیں اندکار میں کام کرتے ہیں سنسار میں بس پیدا کرتے ہیں یہ اندتم لوگ ہیں چاہے وہ ٹیرر ہو یہ چور ہو ڈھاکو ہو اتیارے ہو سماس دوشت سماس کی ہی لکشن ہو جاتے ہیں پیدا تو ان کے بھوجن بھی گڑ جاتے ہیں آرہ ستو پیساروشتری بدھو بھوٹی پریہ یکیس تپس تتہ دانم تیس آم بھیدام ایمم سرنو آیو ستو بھلا روگیا سکھ پریتی بیواردنا رشیاہ اس نگدھا اس تھیراہ ہردیا آہارا ساتوک پریہ یہ ستوگونی منوش کے بھوجن بتلائے بھگوان نے کٹو آم لونہ تیوشن تیکشن روکش بیدہ ہینا آہارا راجہ سشتہ دکھ شوکا میں پردہ یہ رجوگونی پوروش کے دکھ دینے والے چنتہ پیدا کرنے والے رجوگونی آہار ہیں بیماری پیدا کرنے والے یاتی آمم گتر سمپوتی پریوسیتم چایت اچھشتم اپی چامی دیم بھوجنم تام اسپریم یہ تموگونی پوروش کے بھوجن بتلائے سڑے باسی گندے جھونٹے چھونے لائک بھی نہیں ایسے بھوجن تموگونی پوروش کو زیادہ پسند آتے ہیں تو تموگونی پوروش ہو یا رجوگونی ہو یا ستوگونی ہو ستوگونی پوروش پرمیشور کی اور یاترہ کر سکتا ہے یہ جاگریت پرانی ہے اس کے لیے دروازے کھل چکے ہیں اب یہ آگے بڑے یا نہ بڑے ستوگونی پوروش ست سد شتوں میں استھر ہو سکتا ہے پرماتما کی گودی میں چرنوں میں جا سکتا ہے رجوگونی ستوگونی استر پر آ سکتا ہے تموگونی بھی رجوگونی استر کو بھی کروس کر کے ستوگون میں آ سکتا ہے اور ستوگونی کے لیے دروازے کھلیں پرماتما کے صرف یوٹر لینے کی ضرورت ہے آپ چاہے ہجاروں میں دور چلے گے لیکن گلت دشاں میں چلے گے ابھی یوٹر لے لو شاستر کہتے ہیں سنت کہتے ہیں سویم بھگوان کے واقعے ہیں ان کو مان لو تو آپ سکھی ہو جاؤ گے آپ تندرست ہو جاؤ گے آپ آنند کے دھنی بنو گے سکھ کے سروت جھرنے آپ کے اردے سے پھوٹ نکلیں گے سکھی سکھ برسے گا بھگوان کہتے ہیں کہ ارجن جیسے بھوجن تین پرکار کا ہوتا ہے ایسے یگ دان اور تپ یہ بھی تین تین فیکلٹیز میں باتا ہے یہ بھی رجوگونی ستوگونی تموگونی ہوتے ہیں آہارا سٹوپی ساروشیا تریویدھو بھاوٹی پریہ یجیس تپس تتہ دانم تیسام بھیدام ایمام سرنو یہ ارجن اسے بھی تو سن ان میں بھی بھید ہے یجیوں میں یجی بھی تین پرکار کے بتلائیں گے بھگوان دان بھی تین پرکار کا ہوتا ہے اور تپ بھی تپ کیا ہے یگ کیا ہے اور دان کیا ہے یہ جان لینا چاہیے سمجھ لینا چاہیے یگ انگریجی میں اس کا شبد ملتا ہے سیکریفائی سیکریفکیشن جو ہم کوئی چیز بلیدان کرتے ہیں بھگوان کی شریف چرن کملوں میں نیوچھاور کرتے ہیں اس کو یگ کہا ہے بلی دیتے ہیں ناریل بلی دیتے ہیں آوتیاں دیتے ہیں ہون کرتے ہیں اس کے ساتھ میں سندر بھگوان کا بینجن بنا کے ان کو بھوگ لگاتے ہیں اور آنے والے آگنتکوں کو کھلاتے پھلاتے ہیں رشتے دار بندو باندھوں کو وستر دیتے ہیں دان کرتے ہیں دان کی مہیمہ ہے یگ کی مہیمہ ہے تب کی مہیمہ ہے یگیس تپستہ دانم تیسام بھیدم ان میں بھید ہیں یگ تو بہت لوگ کرتے ہیں لین کوئی تموگونی یگ کرتا ہے کوئی رجوگونی یگ کرتا ہے کوئی ستوگونی یگ کرتا ہے سبھی کرتے ہیں سنسار میں یگ تب بھی کرتے ہیں لوگ تب کرتے ہیں تب ہی تو یہ بیلدنگیں بنتی ہیں بڑی بڑی تب یعنی مہنت کڑی مہنت لین کوئی رجوگونی تب کرتا ہے چلے دلی کی اور پد کو پرات کرنے یہ رجوگونی تب ہے بڑا پریشرم ہے جیت گئے تو واہ واہ نہیں ہار گئے تو توتے اڑ جاتے ہیں موہ کے یا پارٹی نے ریجیکٹ کر دیا تو بھی توتے اڑ جاتے ہیں رو پڑتا ہے چہرہ تب ہے مہنت بڑی ہے اس میں کہاں سے جاگرن شروع کرنا ہے کہاں سے پرارم کرنی ہے کہاں سے لوگوں کو جگانا ہے کہ بھئیہ بوٹ مجھے ہی دینا سب گھر بار چھوڑ دینا پڑتا ہے کدھر بچے ہیں کدھر پتنی ہیں بڑی کڑی مہنت کر رہے ہیں کہاں گئے پاپا آج چار بجے اٹھ کے ارے بیٹا وہ بوٹ والوں کو سمجھانے گئے ہیں کہ بوٹ مجھے ہی دینا بڑی کڑی مہنت کر رہے ہیں یہ بھی تب ہے یہ رجوگونی تب ہے تموگونی تب ہے تموگونی بیقتی بھی تب کرتا ہے رجوگونی بھی کرتا ہے بھگوان سری کرشن کہتے ہیں یہ تین گونوں میں یہ تب ہوتے ہیں اور تب کی فیکلٹی بھی شریر میں تین جگہ ہے من کا تب ہے وانی کا تب ہے اور شریر کا تب ہے تو آئیے اسی سندھر میں ہم آگے پرویش کرتے ہیں ام نمو بھگواتے واسو دیو آیا نمو بھگواتے نمو بھگواتے نمو بھگواتے بھگواتے تین پرکار کے ہوتے ہیں مو بھگواتے بھگواتے پرکار کے ہوتے ہیں اور تب تین پرکار کے ہوتے ہیں اور دانوی تین پرکار کے ہوتے ہیں سب سے پہلے بھگوانی آہار کی بھی سندھر میں بتلایا سردھا کے بعد اور اب یگ کی بھی سندھر میں بتلاتے ہیں تو آئیے یگ کے بھی سندھر میں ہم سمجھ لیتے ہیں بھگوان شریف کرسن نے اس سلوک میں کها ہے اے پھلا کام شیر بھیریگ یو بدی دیشتو یا اجیتے یسٹم یسٹب یم ایوی تیمانہا سماندھا اسے ساتھکا اور سترکیس اور سترکیس اور سترکیس پرپورن اور دی ڈیریکشن آف سکرپچر ایج میٹر آف ڈیوٹی بھائی دوز ہو ڈیجائر نو ریوارد ایج آف دی نیچر آف گھونیس ایس سترکیس یگ کے بھی سمجھ میں کها اے پھلاک آنکشی جس یگ کو کر کے آدمی کو پھل نہیں چاہیے کتنا سندر یگ ہے اس کو اپنا اپنی ڈیوٹی اپنا کرتے بھی سمجھ کر کے کرنا چاہیے کہ میرا منشی جیوان میں آیا ہوں میں میرا کرتے بھی ہے کہ میں یگ کروں اس بھگوان کو رجھانے کے لیے پرسند کرنے کے لیے میں سیکریفائیسیز دوں میں بلیدان دوں کچھ پھولوں کی مالا چڑھاؤں ہون کروں بھوگ لگاؤں آرٹی کروں اپنی رشتہ داروں کو بیوہاریوں کو مطروں کو اور دوسرے دوسرے لوگوں کو نیمنٹریت کروں بھولاؤں ان کو کھلاوں پھلاوں سامرت ہے تو میں ان کو کچھ نیوچھاور کروں کیونکہ ان فیکٹ واسطوں میں یہ سارا سنساری بھگوان کا سوروپ ہے آپ کے اندر جب بھگوت بھاونہ ہوتی ہے اور اس بھگوت بھاونہ سے جہاں جو کاریاں آپ کرتے ہیں مالوں کسی نے دانا پکشیوں کو ڈالا لیکن ڈالنے کے سامنے آپ کا بھاو یہ ہے کہ میں پکشیوں کو نہیں کبوتروں کو اور چڑیوں کو نہیں میں اس آکشات اس پرماتما کو یہ دانا ڈال رہا ہوں چوگا رہا ہوں میرا پریم نیوچھاور کر رہا ہوں ان دانوں کے ساتھ میں میری بھگتی کو میں نیوچھاور کر رہا ہوں ان کے چرنوں میں میری پریم کو تو یہ یگ سوروپ کہلاتا ہے کہ یہ یگ کا سوروپ ہے آپ یگ کر رہے ہیں اس پرماتما کو رجھانے کے لیے اور پھل کی اچھا نہیں کر رہے ہیں لوگ پنچیوں کو دانا ڈالتے ہیں کہ کوئی پنڈیت جی نے بتلایا کہ سات سنیوار تم کبوتروں کو دانا چگا دینا یا کتوں کو یا کالے کتے کو روٹی کھلا دینا شنی اتر جائے گا نہیں اس میں تو آپ نے کچھ کیا کیا تو اچھا کتے کو بھوکے کتے کو روٹی بھی کھلائی یا پنچی کو دانا بھی ڈالا یا کسی بھوکے کو بوجن کرایا یا جرت بند کو وستر دیا لینے یہ دینے کے بعد آپ نے کچھ ابھیلاشہ اپنے اردے میں کی کہ پنڈج جی کہتے تھے کہ ایسے کرو گے تو تمہارا شنی اتر جائے گا یا ایک پنڈج جی کہتے تھے کہ آپ ایک روپیہ دوگے تو آپ کو ایک ہزار روپیہ واپس ملے گا بھوکان کا جیسے وہ گاتے ہیں ٹرین میں بمبئی کی ٹرینوں میں کہ تمہیں ایک دا ایک پیسہ دوگے وہ دس لاکھ دے گا نہیں یہ تو پھلا کانکشی ہو گیا یہاں یگ یعنی اے پھلا کانکشی جس یگ کو کر کے آپ کو کوئی پھل نہیں چاہیے آپ نے اپنا کرتے بھی سمجھ کے اور یہ یگ کیا کہ میں مجھے بھوکان نے سب کچھ دیا ہے مجھے مانو شریع دیا سندر نیتر دیے یہ درتی ماتا سندر و سندرہ رہنے کے لئے دی سندر ان جل کھانے پینے کو دیے برسات ہوتی ہے بادل گرستے ہیں کھیتی پیدا ہوتی ہے سدھ بدھی مجھے دی بھوکان نے سوچنے سمجھنے کی اچھے بھرکیا گیان دیا سب کچھ اس پرہو نے مجھے دیا ہے میں کیوں نہیں کچھ جو میرے پاس ہے اسے ان کے چرنوں میں ارپن کروں بلیدان کروں نیو چھوار کروں پیسہ ہے تو پیسہ بدھی ہے تو بدھی گیانیگ نہیں ہوتا ہے کہ پھلانا مہاراج سنت مہاراج گیانیگ کرنی جا رہے ہیں سات دن کا ہری دوار میں گیانیگ ہو رہا ہے کمبے میلے میں گیانیگ ہو رہے ہیں یہ گیانیگ ہے وہ گیان باٹ رہے ہیں کسی ایک پاس پیسہ ہے پیسہ باٹ رہا ہے وطی اگ دھنی اگ کر رہا ہے کوئی وستر باٹتا ہے کوئی ہون کرتا ہے کوئی کھلاتا پھلاتا ہے بشنوی اگ بشنوی اگ میں بہت بوجن بندارہ لنگر پرشاہ چالانے پڑتے ہیں سب کو کھلاو جتنے بھی آتے جاتے ہیں کوئی پنچی کتہ بھی بھوکا نہیں جائے یہ یگ ہیں نیوچھاور کرنا بلی دان کرنا سمر پیت کرنا بولنے سے کام نہیں چلے گا کہ تنمن دن سب ارپن تیرہ تجھ کو ارپن کیا لاغے میرا صرف بول دیا اور ارپن کرنے کو کچھ نہیں ایک روپیہ بڑی مسکل سے نکال کے گلک میں ڈال دیا نہیں دل کھول کے اور وہ بھی ایک روپیہ ڈالا اس لیے کہ ایک روپیہ ڈالیں گے تو پندر جی کہتے ہیں کہ اس کا ہزار گناہ بن کے آئے گا اور وہ بھی بھگوان کے چروں میں ڈال رہے ہیں تو پتہ نہیں ہزار گناہ کیا دس ہزار گناہ بن کے آئے اس ادیش کو لے کے ڈالا یہ پھلاک آنکشی ہوا آپ نے پھل کی آکانکشہ کی پھل کی اچھا کی ابیلا شاہ کی نہیں اے پھلاک آنکشی جس میں پھل کی اچھا نہیں ہے اے پھلاک آنکشی اے پھلاک آنکشی وریگیو ودھیدشتو یہجتے جو شاستروں کو سامنے رکھ کر کے ویدوں کو سامنے رکھ کر کے جو یگ کیا گیا ہے یشتبیم میویتی منہ جو من کو پرسند کرنے والا ہے پرپلیت کرنے والا ہے ایسا ہی ہے گیا یہ نہیں کچھ آپ نے کیا اور پھر من دکھی دکھی ہو گیا کہ کیا جرورتی اور پرس سے بول رہی ہے پتی سے کیا جرورتی اتنا سب کرنے کی کتنا روپیہ نشٹ ہو گیا کھام کا یہ تو کھاپی کے چلے گئے یہ ستوگونی یگ نہیں ہے من ہے پرسند کرنے والا یشتبیم میویتی منہ جو من کو پرپلیت کر دیتا ہے خوش کر دیتا ہے ایسا یگ ستوگونی یگ یشتبیم میویتی منہ سمانہ ہاچ ہے ساتوکا اس کو ساتوکی یگ کہا ہے جس میں پھل کی اچھا نہیں اے پھلا کانکشیر بھری یگیو ویدی دشتو یہ اجتے یشتبیم میویتی منہ سمانہ دھائے سہ ساتوکا ایسا یگ تو ساتوکی یگ ہے جو آپ نے اپنا کرتے بھی سمجھ کر کے کیا کہ پرپلیم میویتی منہ شکا جیوان دیا ہے اور سمرد بنایا ہے جیسے بھی روپ ریکھا آپ کے اس کے امسار آپ نے کچھ نوچھاور کیا سپربو کو یہ ویرات سوک پربو کا ہے ان کو نوچھاور کیا بلی چڑھائی نربلی نہیں یا پشو بلی نہیں 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 ناریل کی بلی اپنی پیسے کی بلی اپنی بدھی کی بلی گیان یگ کیا انیک یگ ہیں جن کا ورنن کیا گیا ہے بھوان سری کرشن کہتے ہیں کہ یگیا نام جب یگیو حسمی یگیو میں بھی جب یگ میں ہوں جب یگ اس کے پویتر ناموں کا جب کرنا یہ سب سے سریشت یگ ہے تو آپ جب کیجئے بھوان کا ہری کرشن ہری کرشن 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 ہری ہری